اب یہ چوتھا گروہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں آٹھ سورتیں جو ہیں وہ مکی آئیں گی جن میں سے چار عرف لامنیم سے شروع ہوں گی سورہ انکبوت اور سورہ روم سورہ رقمان سورہ سجدہ اور چار جو ہیں یہ مختلف ایک تو بغیر کسی حروف مقتعات کی ہے یہ سورت الفرقان یہ پہلی ہے اور پھر تین جو ہیں ان کے اندر مختلف جو ہیں آئیں گے اور حروف مقتعات یہاں سے وہ گروہ اب شروع ہو رہے ہیں جن کا برکزی مضمون توحید ہے اس لیے کہ اگرچہ ویسے یہ چوتھا گروہ شروع ہو رہا ہے لیکن جو کہ مکی سورتوں کا تو یہ تیسرائی گروہ ہے مکی پہلی سورت پہلے گروہ کے اندر صرف سورہ فاتحہ ہے وہ ویسے بھی مکی مدنی کی تقسیم سے ملند تر ہے تو گویا کہ دو جو پہلے گروہ آئے جن میں سے پہلے میں صرف دو مکی سورتیں تھی الانعام العراف دوسرے میں یہ چودہ سورہ یونس سے لے پہلے مومنون تک بلکہ وہاں مکی سورتیں اب یہ تیسرا گروہ ہے سورت الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک یہ آٹھ سورتیں ہیں اس کے بعد مدنی سورت آئے گی سورہ احضاب اور سورہ احضاب مانوی اعتبار سے جوڑا ہے سورہ نور کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نظل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نظیرا بہت برکت ہے وہ ہستی جس نے کہ الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر یہ تیسری سورت ہے جس کے مطلع میں پہلی آیت میں حضور کا جو تذکرہ ہے وہ عبد کی نسمت سے ہے سورہ منی اسرائیل سبحان اللذی اثراب عبدہی لیلن من المسجن الحرام علی المسجن لقصہ سورہ کحف الحمدللہ اللذی انزل علی عبدہی الكتابہ اور یہاں پر اب یہ تیسری سورت ہے تبارک اللذی نظل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نظیرا تاکہ ہو جائیں تمام جہان والوں کے لیے خبردار اس قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے جو تا قیام قیامت جاری رہے گی جس کو بھی قرآن پہنچ گیا حضور کا اندار پہنچ گیا وہ آیت یاد کر دی جیسے سورہ انعام میں آئی تھی قُلْ غُوْحِعَ اِلَيَّ حَادَرْ قُرْآن لِعُنْ زِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ جس کو بھی قرآن پہنچ جائے اب آگے پہنچانا امت کا کام ہے اللَّذِي لَهُ مُلْكُ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْ وہ جس کے لیے ہے پادشاہی آسمان ورزمین کی وَلَمْ يَتَّخِنْ وَلَدَا یہ بہت مشابہ ہے سورہ بنیسائی کی آخری آیت سے اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا وَلَمْ يَقُنْ لَهُ شَرِكُنْ فِي الْمُلْكِ اور نہ ہی اس کا کوئی سادھی ہے حکومت میں حکومت کے اختیارات میں حاکمیت میں وَخَلَقَ كُلَّ شَئِنْ وَرُوشْتِنْ نے ہر شئے کو پیدا کیا وہ خالق ہے تنہا باقی سب مخلوق ہیں وَقَدَّرَهُ تَقْبِیرًا اور ہر شئے کی پھر اس نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے ہر شئے کے لیے ایک اندازہ ہے وَالتَخَضُوا مِنْ دُونَهِ آلِحَةً اور انہوں نے اختیار کر دیئے ہیں اس کے سوا ایسے آلحہ ایسے دیوی اور دیوتا لَا يَخْلَقُونَ شَئِنْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ جو کسی بھی شئے کی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ تو خل مخلوق ہیں وَلَا يَمْلِقُونَ لِأَنفُسِنْ ذَرًّا وَلَا نَفْعَا اور نہ انہیں اختیار خود اپنے بارے میں کسی برائی کا یا بھلائی کا ہے نہ کسی اچھائی کا اور نہ کسی برائی کا وَلَا يَمْلِقُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نَشُورًا نہ انہیں اختیار ہے موت کا نہ اختیار ہے جینے کا نہ اختیار ہے جی اٹھنے کا وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا اِنْهَا اِلَّا اِفْتْ وَنِفْتْرَا اور کہا ان کافروں نے یہ کافر کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ قرآن جو ہے یہ گھر لیا ہے اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہا نہیں ہے یہ اِلَّا اِفْتْ وَنِفْتْرَا ہو بلکہ ایک اِفْتْ ہے گھڑی ہوئی شے ہے جس کو کہ گھر لیا ہے اس نے وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُنْ آخَرُونَ اور اس میں مدد کی ہے اس کی کچھ اور لوگوں نے یعنی محمد کوئی ساری معلومات تو نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ کہ کچھ اور لوگ ہیں کوئی نہ کوئی اس نے بنا رکھا ہے کوئی پینل ہے جو ان کو یہ ساری مدد دے رہا ہے اس تصنیف کے اندر اس کتاب کے قَوْمَنْ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَذُورًا تو انہوں نے بڑی ہی ظلم پر اور بڑی جھوٹ کے اوپر کمر قسمی ہے انہوں نے ایسی بڑی بات کے جو کہی ہے یہ گویا کہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا افتراء ہے وَقَالُوا سَاطِرُ الْاوَّلِينَ اور وہ کہتے ہیں کیا ہے یہ پرانے قصے ہیں پرانی باتیں ہیں اکتتابہا یہ انہوں نے لکھوالی ہیں کسی اور سے اکتتابہا قطبہ یکتبو لکھنا اکتتاب باب افتعال ہوگا کسی سے کچھ لکھوالینا اکتتابہا انہوں نے لکھوالی ہیں چیزیں فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُقْرَةً وَاسِلًا اور یہ ان کو پھر ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے املا کرائی جاتی ہے صبح شام صبح شام کوئی آتا ہے کوئی شخص ان کو بتاتا ہے وہ پھر یہ یاد کر لیتے ہیں اور صبح شام جو کچھ لکھ آتا ہے اس کو پھر آکے ہمیں سناتے ہیں دھونس جماتے ہیں کہ یہ وہی آئیے قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي عَلَمُ السِّرَّةِ سَمَاوَاتِ وَاللَّ کہہ دیجئے اسے نازم کیا ہے اس حسنی نے جو جانتا ہے ہر چھپی ہوئی شیخ و آسمانوں کی اور زمین کی اِنَّهُ قَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ یقیناً وہ بخشنے والا اور رحیم ہے وَقَالِ مَعَلِهَا دَرْرَسُولُ اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے کیا ہوا اس رسول کو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں یاقُلُ الطعام لیکن کھانا کھاتا ہے وَيَمْشِفِ الْأَسْوَا اور بازاروں میں چلتا پھرتا کھر کوئی چیز آپ خریبتے بھی ہوں گے اپنے گھر کے معاملات کے اندر یا اس سے پہلے تو آپ کاروبار بھی کیا کرتے تھے یہ بازاروں میں ہماری طرح چلتا پھرتا ہے کھانا اس کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے یہ کیسا رسول ہو گیا لَوْ لَاُنزِلَا إِلَيْهِ بَلَقُونَ کیوں نہیں کوئی بھیجا گیا ان کی طرح کوئی فرشتہ ہوتا اڑتا ہوا پروں کے ساتھ وہ نیچے آتا ان کے پاس اور وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں فَيَقُونَ مَاہُدْ نَذِرَا اور وہ ان کے ساتھ ہوتا آگے آگے چلتا ان کے ہٹو بچو ہٹو بچو جیسے چلتے ہیں یہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور وہ خبردار کرتا لوگوں کو ان کے ساتھ مل کر اور يُلْقَا إِلَيْهِ قَنْزُن یہ وہی باتیں جو سورہ بن اسرائیل میں آ چکی ہیں یا ان کو دے دیا گیا ہوتا ان پر ڈال دیا گیا ہوتا آسمان سے گر پڑتا ان پر ایک خزانہ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّتُن یا فُلْ مِنْحَا یا پھر ان کے لیے ایک باغ بنا دیا جاتا یہاں اس مکہ کی سرزمین میں وادی غیر زیدرہ میں جس سے یہ بفراغت کھاتے ہیں اتمنان سے ان میں سے میرے ان کو ملتے ہیں وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا اور کہا ان ظالموں نے کہ تم لوگ نہیں پیروی کر رہے ہو نہیں ان کی باتوں پر دھیان دے رہے ہو ان لوگوں کے جو ہیں صرف ایک سہر زدہ شخص ہیں ان پر تو کوئی یادو ہو گیا ہے یا کوئی آسیب ان پر آ گیا ہے تاکہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی آیا ہے فرشتہ حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا یہ سہر زدہ شخص ہے اَنزُرْكَيْفَا بَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالِ اے نبی دیکھئے یہ کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں فَبَلُّو تو وہ بھٹن گئے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں پڑا يَسْتَتِعُونَ سَبِيلَ اور اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ سیدھے راستے پر آئیں اس لیے کہ اب یہ اس پر آڑ جائیں گے ضد کریں گے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ جو دو گروپ آبھار ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں جن میں سے یہ پہلا گروپ ہے جس کی پہلی صورت ہے یہ درمیانی چار سالوں کی صورتیں ہیں بارہ برس ہیں مکی دور کے پہلے چار سال کی صورتیں بالعموم وہ ہیں جو سورہ کاف سے آگے ہیں دو گروپ ہیں واقیر میں منزل ایک ہے سورہ کاف سے آگے منزل ایک ہے گروپ دو ہیں مکی منزل صورتوں کے وہ ہیں جو ابتدائی چار سال کے ہیں یہ دو ہیں جو درمیانی چار سالوں کے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سولہ صورتیں دو اجام و عراف اور چودہ سورہ یونس سے لے کر مومنوں تک یہ ہیں آخری چار سالوں کی تو یہ درمیانی چار سال ہے بڑی بہبرکت ہے وہ استی ہے نبی اگر وہ چاہے تو جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آپ کے لئے ابھی فرام کر دی جائیں یہ تو بڑا زور لگا لگا کر کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں اب ان سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آنے واحد میں آپ کے لئے پیدا کر سکتے ہیں تبارک اللہ ذی انشاء جعلہ لکا خیر من ذالکا جنات ان تجری من تاقل انہار ایسے باغات ایک باغ نہیں باغات کے سلسلے پیدا کر دیں جن کے لیچے دہرے بہتی ہوں گی اور آپ کے لئے ایک نہیں کئی قسم کئی محل ہم تعبیر فرما دیں لیکن یہ ہے کہ بلکذبو بستع اصل میں یہ انکاری ہے آخرت کے یہ انکاری ہے قیامت کے یہ انکاری ہے باغات سے بادل موت کے وَعَتَذْنَا لِمَنْ قَذَّبَ بِسْعَا تِسَعِرَا اور جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے باغات سے بادل موت کا انکار کیا ان کے لئے ہم نے ایک جہنم کا حاج کا عذاب تیار کر رکھا ہے جب وہ جہنم دیکھے گی ان کو کہ یہ میرے شکار آ رہے ہیں اب یہ آ رہے ہیں کہ جن کو میرے اندر جھوکا جائے گا دور سے وہ دیکھے گی کہ آ رہے ہیں سَمِعُ لَهَا تَغَيُّضَمُ وَزَفِيرًا تو وہ سنیں گے اس کی آواز کہ جیسے بھوکا شیر دار رہا ہو ججلائے گی اور سلائے گی کہ جلدہ جلد انہیں میرے اندر جھوک دیا جائے وَإِذَا عُلْقُوا مِنْحَا مَقَانًا زَيِّقًا اور جب وہ پھیک دیے جائیں گے اس میں ایک بڑے تنگ مکان میں تنگ جگہ میں مقررنین اور وہ زجیروں میں جھکڑے ہوئے ہوں گے دعو ہُنَا لِكَ سُبُورًا اس وقت میں وہ بہت کی دعا کریں گے ہائے بہت آ جائے کسی طرح ہم نفیہ منصیہ کر دیے جائیں ہمارا یہ زندگی کا سلسلہ شعور ختم ہو جائے لَا تَدُوْلْ يَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا تب کہا جائے گا اب آج ایک موت نہ مانو وَدُوْ سُبُورًا کسیرہ مواصی موتیں مانو اب موت آئے گی نہیں مانتے رہو موت لیکن یہ ہے کہ اب تمہاری یہ زندگی جو ہے تاکہ تمہیں یہ جنن مسلسل رہے یہ عذاب جو ہے اس کے اندر کوئی شدت میں تخفیق نہ ہو لہذا موت آنکہ تمہیں چھٹکارا نہیں دلائے گی قُلْ اَزَالِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّتُ الْخُلْدِ اللَّتِ وَاِلَ الْمُتَّقُونَ کہیے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ باغ وہ جنت رہنے کی جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی بندوں سے قَعَنَتْ لَهُمْ جَزَامُ وَمَسِیرَا اور وہ ان کے لئے ہوگی بدلہ اور ان کے لوٹ جانے کی جگہ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَعُونَ خَالَدِينَ یہ لوگوں کے حقق کے لئے وہاں ہر وہ شئے ہوگی جو وہ چاہیں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش قَعَنَا عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدَمْ مَسْئُولَ اور یہ تو وعدہ ہے تیرے رب کا جس کے لئے وہ ذمہ دار ہے اب یاد کیجئے وہ دعا جو سورہ محال عمران کے آخر میں آئے تھی لَبَّنَا وَعَاتِنَا مَا وَعَتْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُفْضِنَا يَوْمَا قَعَ پروردگار جو تُو نے وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے تھے ان کو پورا فرما اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے پھرے گا نہیں اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے گا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے وعدے پورے کروں وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمْ اور جس دن کہ ان سب کو جمع کرے گا وَمَا يَعْبَدُونَ مِن دُولِ اللَّهِ اور جن کو یہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا فَيَقُولُوا آَنْتُمْ اَزْلَلْتُمْ اِبَادِحَا اُلَائِ وہ جمع کر لیں گے ان فرشتوں کو بھی جن کو نام کے اوپر بط بنا لئے گئے یا اور اولیاء اللہ کی ارواح آ جائیں گی یا انبیاء ہوں گے حضرت عیسیٰ ہوں گے یا اور بھی جس کے ساتھ یہ مستاخی غرون کیا گیا ہو اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا آَنْتُمْ اَزْلَلْتُمْ اِبَادِحَا اُلَائِ کیا آپ لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا اب ہم بلدو سمیل کیا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَمْبِغِرِنَا اَنْ نَتَّخِدَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِيَا وہ کہیں گے پلاتو پاک ہے اس سے اور یہ تو ہمارے لیے تو یہ سرے سے ممکن ہی نہیں ہمارے لیے یہ کسی طرح رواہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنے ولی بنا لیں ہم نے ان لوگوں کو ولی ورامی بنایا وَلَاكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآَبَاهُمْ یعنی یہ کہ جیسے ولایت باہمی ہے اللہ اہلِ ایمان کا ولی اور مومن اللہ کے ولی اللہ وَلِيُّ لَذِينَ عَامَنُوا يُخْرِجَهُمْ مِنَ ظُلِبَاتِ الْلُّورِ اور اَلَا عَلْنَا عَوْلِيَا اللہِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ تو یہی رشتہ ہونا چاہیے تھا ان معبودوں کے ساتھ اگر وہ برحق ہوتے کہ وہ اس کے ولی ہوتے اور وہ ان کے ولی ہوتے یہ فرمایا کہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ہم ان سے کوئی رشتہ استوار کرتے مَا کَانَ لَنَا مَا کَانَ يَبَّغِی لَنَا اَنَّ تَخِذَا مِنْ دُونِكَ بِنْ اَوْلِيَا وَلَاكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاهُمْ لیکن اے اللہ آپ نے آپ نے اس کو ان کو سامان دیا سازو سامان انہیں اور ان کے آباؤ و اجداد کو اور ان کو فراوانی دی دولت دی حیثیت دی حتیٰ نسل ذکر یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے یاد دیانی کو بھول گئے ہدایت کو بھول گئے جو ان کو دی گئی تھی وَقَانُوا قَوْمًا بُورَا اور یقین ہم یہ بڑے تواہ ہونے والے لوگ تھے فَقَدْ قَذَبُونَكُمْ اب اللہ کہے گا ان لوگوں دیکھو بھئی تمہارے جو معبود جن کو تم سمجھتے تھے انہوں تو تمہیں جھٹلا دیا بے ما تقولون جو تم کہہ رہے وہ تمہاری بات ان رت کر دی فَلَا تَسْتَتِعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا تو اب لے تم لوٹا سکتے ہو اس بات کو اور نہ ہی کوئی مدد ہو سکتی ہے وَمَنْ يَزْلِمْ مِنْكُمْ نِزُقْ وَعْذَابًا قَبِيرًا اور جو کوئی بھی تم میں سے گناہدار ہے اب تو اسے بہت بڑا عذاب مل کر رہے گا وَمَا عَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اے نبی آپ کو یہ اکناس کر رہے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں کھانا کھاتے ہیں ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مرسلین کو رسولوں کو اگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے ہم نے ایک کو بعض لوگوں کو بعض کے لئے فتنہ بنا دیا ہے آزما رہے ہیں اَتَصْبِرُونَ تو اے مسلمانوں اب تم ثابت قدم رہو صبر کرو وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اور یقیناً آپ کا پروردگار دیکھ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْنَ الْمَلَائِكَةُ وَأُنَرَا رَبَّنَا لَقْلِسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَطَوْتُوًا كَبِيرًا صدق اللہ العظیم سورہ فرقان میں پھر وہی مضمون آگیا ہے کہ مشرقین مکہ کی طرف سے وہ ایک ہی مطالبہ تھا کہ جو دھرہ دھرہ کر بار بار سامنے آ رہا تھا کہ کوئی حصی موجزہ دکھایا جائے کوئی ایسی چیز تستے کے بلکل وعشگاہ ہو جائے واقعیتا ہم پر آیاں ہو جائے کھل کر کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا اور کہاوں لوگوں نے یا کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں اس لیے ان میں سرکشی ہے الاؤبالیانہ پن ہے لَوْلَا عُنزِلَ عَلَيْنَ الْمَلَائِكَ کیوں نہیں ہم پہ فرشتے اتر آتے ہیں اگر اللہ کو بھیجنا ہی ہے کوئی پیغام ہمیں تو فرشتوں کے ذریعے سے بھیجیں اَوْنَا رَبَّنَا یا ہم اپنے رب کو خود دیکھیں رب خود سامنے آئے لَقَدْ اس تَقْبَرُو فِي أَنفُسِهِم انہوں نے بہت تکبر کیا ہے اپنے آپ میں اپنا جو مقام انہوں نے سمجھا ہے کہ فرشتے ان سے کلام کریں اور اللہ ان سے ہم کلام ہو تو در حقیقت یہ ان کے تکبر کی بنیاد پڑھے وَعَطَوْ عَطُوبًا قَبِيرًا انہوں نے سرکشی کی ہے بہت بڑی يَوْمَ يَرْوَنَ الْمَلَائِكَةَ جس دن کے یہ دیکھیں گے فرشتوں کو لَا بُشْرَ يَوْمَئِ ذُلِّ الْمُجْرِمِينَ پھر اس دن مجرموں کے لئے کوئی مشارت نہیں ہوگی یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا فرشتیں آئیں گے سب چیز ریاں ہوگی اللہ تعالیٰ بھی ندولِ جلال فرمائیں گے سارے قیب کے پردے اٹھ جائیں گے تو پھر مشارت تو کوئی نہیں ہے مجرمین کے لئے موقع کوئی نہیں کوئی توبہ کا موقع نہیں وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا اور وہ کہیں گے کہ کوئی روک ہو وہ کسی طرح ہمیں بچایا جائے کوئی روک ٹوک ہو جائے اس سعاد کو روکنے کے لئے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِنِ یہ تیسری مرتبہ موزمون آ رہا ہے کہ بغیر حقیقی ایمان کے اگر نیکیاں دنیا میں کی جاتی ہیں اپنے ضمیر کو کچھ مطمئن کرنے کے لئے اپنے دلوں کو دلاسہ دینے کے لئے تو ان کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے یہ سورہ ابراہیم میں بھی آ چکا ہے اور پھر سورہ نور کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ سراب کی حیثیت رہتی ہیں یہ دیکی آئیں کی جیسے کہ پیاسہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے يَحْسَبُهُ الزَّمْعَانُ مَا حَتَّى اِذَا جَاهُ لَمْ يَنِدْهُ شَيَّ وَوَجَدَ اللَّهَ إِنْدَهُ وَوَفَّعُ حِسَابًا اللَّهُ صَرِعُ الْحِسَابًا اور یہاں تیسری مرتبہ رہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُو ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف دھیر لگے ہوں گے ان کی نیکیاں ہیں ان کی یہ خیرات ہیں یہ فاؤنڈیشن بنائی تھی یہ یتیم خانہ کھولا تھا یہ اسپتال تھا یہ تھا وہ تھا جو حاجی تھے ان کے خدمات تھیں قَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُو نقشہ ایسا کھیچا گیا جیسے کہ کوئی آئے اور آگے آگے ٹھوکر ماری جیسے کہ فوٹبال کو ٹکر ماری جاتی ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُو مِنْ عَمَلِن ان کے وہ بڑے بڑے عمل جس پر انہیں بڑا غرہ ہوگا بہت سہرہ ہوگا کہ ہم بہت کچھ لے کر جا رہے ہیں ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے فَجْعَلْنَاهُ حَوَامًا سُورًا تو ہم اسے کر دیں گے رات ہو اور اس کے اوپر تیز آن بھی آئے اور وہ ہوا ختم ہو جائے کوئی اس کا وجود نہ رہے یہ ہے حقیقت قُلْ نیکیوں کی کہ جو حقیقی ایمان کے بغیر ہوتی نیکی صرف وہی ہے کہ جو اصل ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ہو اللہ کی رضا جو ہی اور آخرت کی جزا کے سوا کوئی شئے مطلوب نہ رہے کسی درجے میں بھی کوئی اس کے ساتھ اور اپنا مطلوب اور کوئی مقصود شامل ہو گیا شہرت شامل ہو گئی یا کوئی اور کیوں کوئی لوگوں کے اندر ہر دن عظیمی حاصل کر کے مجھے کوئی الیکشن لڑنا ہے پھر ان کا مجھے لیڈر اپنے آپ کو بنانا ہے یا کوئی اور ان کے ووٹ لینے ہیں کوئی شئے بھی شامل ادھر ہو گئی تو پھر یہ کہ اللہ کی میزان میں ان کا کوئی وزن نہیں وہ غمار ہے جو اڑ جائے گا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَعْمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ عَبَامُ مَنْصُورًا اصحاب الجنت یوم اعظیم خیر المستقرم وَعَحْسَنُ بَقِيلًا جنت والے لوگ جو ہیں وہ اس لوگ ہوں گے بہت اچھے تھکانوں میں اور ان کا جو ہوگا دوپہر کے عرام کی جگہ بہت ہی اندہ ہوگی قیلولے کی جگہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّبَاعُ بِالْغَمَامُ اور یہ ہے وہ قیامت کا نقشہ جس دن کے آسمان پھٹے گا اور کچھ بادروں کی طرح کی کیفیت ہو جائے گی وَدُسْدِلَ الْمَلَاِكَةُ تَنزیدہ اور پھر فرشتوں کے اتارا جائے گا فوج در فوج فرشتے نازل ہوں گے الملک و یوم اعظن الحق و الرحمن اس دن تو پھر پادشاہی اور اختیار گویا کہ بلکل علم نشرا ہو جائے گا کہ صرف رحمان کے لیے آج تو کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں اس وقت میں اختیار اسی کا ہے لیکن کچھ پردے پڑے ہوئے کچھ نظر آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے اس کے پاس بھی طاقت ہے لیکن اس وقت معلوم ہوگا کہ وَقَانَ يَوْمَا عَلَى الْقَافِرِينَ عَسِيرًا اور وہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا وَيَوْمَ يَوْمُ بُعْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ اور وہ دن ہوگا کہ ظالم جو ہیں جو گناہگار ہیں مشرک ہیں کافر ہیں اللہ کے لبالی تھے وہ اپنے ہاتھوں کو کٹیں گے اپنی جھنجلات میں یقولو یا لہیت انتخذ تمہاں رسول سبیل آپ کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا رسول کے راستے پر چل رہا ہوتا میں ان کا اتباہ کرتا ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا یہی ہے وَعَضَ يَعُزُو ہاتھوں کو کٹنا جس کے لئے میں نے حدیث جو آپ کو سنائی تھی کل کہ ملکن عابون پہلا دور دور نبوت تھا پھر دوسرا دور دور خلافت اور تیسرا دور حضور کے اس حدیث کی روح سے ہے ملکن عاب کٹ کھانے والی ملوکیت ایسی ملوکیت جو ظالم ہوگی یا وَعِلَكَاب اس نے کہے گا کافر کہ ہائی میری شامت لَيْتَنِي لَمَتْتَخِسْ فُلَانًا خَلِيلًا کاش کہ میں نے اس دن فلاں شخص کو اپنا دوستہ بنایا ہوتا میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوستہ بنایا ہوتا ہے یعنی اس نے مجھے پھر ورغل آیا میرا تو دل کچھ کھلنے لگا تھا مجھ پر حقیقت منکشف ہونے لگی تھی میں تو کچھ مائل ہونے لگا تھا رسول کے طرف لیکن فلاں میرے دوست نے مجھے پھر ورغل آیا اور مجھے اس راستے سے واپس لے گئے یا وَعِلَكَاب لَيْتَنِي لَمَتْتَخِسْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ عَوَلًّنِ یعنی ذکر بعد ازدار نہیں اس نے مجھے گمراہ کیا بھٹکا دیا ذکر سے جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا یعنی ذکر کا پہنچ جانا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے سنا دیا دوسرے کہ میرے دل کے اندر بھی وہ اترنے لگا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا میرے دل کے تاروں کو چھڑنے لگا تھا جیسے کہ کہا گیا ہے اے نبی ایسی بات کہیے ان سے کہ جو ان کے اتر جائے جو پہنچ جائے ان کی روح کی گہرائیوں تک اس کی رسائی ہو جائے وہ بات کہیے تو یہ بات مجھ تک پہنچ جو لگی تھی لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا وَقَعْنَا شَيْطَانُ وَلِلْإِنْسَانِ خَضُورًا اور یقینا شیطان جو ہے وہ انسان کو فردگا دینے والا ہے وَقَعْنَا رَسُولَ يَا رَبَّ إِنَّ قَوْمِ تَخَضُوا حَذِرْ قُرْآنَ مَحْجُورًا اور رسول نے کہا فریاد کی اے اللہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے اس کی طرح توجہ نہیں کر رہی ہے اس کو سننے کے لئے تیار نہیں ہے میں سنا رہا ہوں ہر امکانی شکل میں نے اختیار کی ہے کہ سنا ہوں لیکن یہ میری قوم جو ہے اس کی طرح متوجہ نہیں ہو رہی یہ ہے وہ لفظ محجوری جسے علامہ اقبال لے کر آئے ہیں خار از محجوری قرآن شدی کہ اے امت مسلمہ تو جو ظلیل و خار ہوئی ہے تو قرآن کو ترک کرنے کے باعث ہوئی ہے جیسے کہ حضور نے فریاد کی یا قیامت کے دن حضور فریاد کریں گے یہ دونوں معانی اس کے ہوں سکتے ہیں لیکن اس وقت یہ پیش غذر ہے جو اس کی تعویل خاص ہے وہ یہی ہے کہ حضور نے اس سے فریاد کی کہ یہ میری قوم یہ قریش یہ میرے رشتے دار بھائی بند سننے کو تیاد نہیں ہے یا رب انہ قوم اتخذو حاضر قرآن محجورا ان کا جو قرآن مجید کو ترک کرنا تھا وہ تو تھا بھکائی کے ساتھ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں یہ تو محمد دیردہ گھر لیا ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص اس کلام کر ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کی روش یہ ظاہر کر رہی ہو کہ وہ حقیقتاً ایمان نہیں رکھتا وہ بھی اسی کے ذہر میں آ جائے گا وہ کہتا تو ہوں کہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے لیکن پڑھتا ہی نہیں کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھتا ہی نہیں کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ کہنا نہ کہنا برابر ہو گیا یہ تو تقزیب حالی ہو گئی چنانتہ اس آیت کے ذہر میں جو حاشیہ لکھا ہے مولانا شاہ بن عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا اس میں تدبر نہ کرنا اس پر عمل نہ کرنا اس کی تلاوت نہ کرنا اس کی تصدیق قرآن کی طرف توجہ نہ کرنا اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیق چیزوں کی طرف متوجہ ہونا یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ حجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں اگر ہمارا تنز عمل یہ ہے کہ نہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انگریزی زبان ہم نے اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں لیکن عربی اتنی بھی نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن مجید کا مفہوب براہ راست ہمارے دلوں پر نازل ہو جائے تو پھر یہ کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کے کلام مانتے ہیں یہ جھوٹ مٹ کا دعویٰ ہے ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہمارا عمل جو ہے ہمارے اس ایمان کی گواہی نہیں دے رہا اس موضوع پر الحمدللہ میرا وہ جامع کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے فارسی ترجمہ بھی ہے عربی ترجمہ بھی ہے ملیشیا کے زبان میں بھی ہوا ہے یہ مختلف جگہوں پر یہ اس کا تراجم ہوئے ہیں الحمدللہ کی بہت مقبول کتابچہ ہے یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے سورہ نام میں بھی آ چکا ہے ہم تو خود ہر نبی کے دشمن کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ بھٹی درہ گرم ہو تصادم ہو کشاکش ہو تب ہی تو اہل ایمان کے ایمان کی تو جاتیں گے نا کون کتنے پانی میں کیا پتہ چلے گا اگر سب آرام سے سمجھئے کہ تھڑی سڑک پر چل کر جنت پہنچ جانا ہو تو سب سب چلے جائیں گے کون بھی جائے گا وہ تو پتہ چلتا ہے جیسے کہ آیا حفظ جنت و بالمکار جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے ان چیزوں سے و نقصی من الانبال و الانفص و السمرات جنت والے تو اس سے ممیز ہوتے کہ واقعیتاً یہ جنت کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں جنہ خریدنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے جہان و المال سب دینا ہوگا اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے مجرموں میں سے دشمن کھڑے کر دیئے و کفا بِ ربِكَ حادیم و نصیرہ اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے کے لئے جو بھی ہدایت کا تعلیم ہوگا اللہ ہدایت دے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا وَقَالَ الَّذِينَ قَفَلُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَا یہ ایک اور اعتراض تھا ان کی طرف سے وَلُونَ کہا یہ کہ کیوں نہیں اتر گیا ان پر قرآن پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ یعنی اس میں جو امپلائیڈ ہے ان کا اعتراض وہ یہ تھا کہ جیسے طورا تھی وہ تو حضرت موسیق ایک دم ساری دے دی گئی لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر یہ جو حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر یہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس میں مشابہ پہلا ہو گئی ظاہری طور پر جیسے وہ شاعر ہوتا ہے تو سارا دیوان ایک دن میں تو ہی وہ دا سکتا وہ تو تھوڑا تھوڑا ایک عدل کہے گا قفیدہ کہے گا پھر کچھ کوشش کرے گا پھر کوئی اچھی کوئی اور نظم لائے گا پھر وہ جمع ہو کر بیوان بنے گا تو اس اعتبار سے ان کا یہ اعتراض تھا کہ کیوں نہیں قرآن پورا پورا پر نازل ہو جاتا قَذَالِكَ لِنُصَبِّتَ بِهِ فُوَانَكَ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے دریئے سے آپ کا جیہ آپ کا دل اس پر ٹھک جائے بَرَتْتَلْنَاهُ تَرْتِيلَ یعنی یہ کی حالات کی مناسبت کے ساتھ ساتھ یہ نازل ہو رہا ہے اور یہ کہ صرف حضور کا نہیں بلکہ اہل ایمان پوری جماعت اس لیے کہ بروقت جب نحل مائی آتی تھی اور بروقت جو حالات تھے اس وقت ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی تو انہیں تسکین حاصل ہوتی تھی انہیں یہ حوصلہ ملتا تھا کہ آج میں کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہی نور کے ساتھ ہوت کے ساتھ سالے کے ساتھ ہو چکا ہے اور بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کامیاب کیا اور انہیں بچا لیا اور باقی ان کے دشمن جو ہیں وہ ملیہ بیٹھ ہو گئے تو اس سے ان کے دلوں کو سہارا بلتا ہے وَلَا يَا تُلَقِ بِمَثَلِنِ اللَّهِ جَنَا قَبِلْحَقُ اور یہ کوئی بھی اعتراض آپ پر نہیں کریں گے کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق لے آئیں گے آپ کے پاس ان کو پورا جواب مل جائے گا وَأَحْسَنَ تَفْصِیرَا اور بہترین تشریح ہم کھول کر کر دیں گے اللہ دینا يُحْشَرُونَ عَلَى وَجُوْحِئِمِ الٰہِ جَهَنَّمَ وہ لوگ جو اپنے موہ کے بل اوندھے موہ جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف یہ لوگ ہوں گے جو بہت ہی برے ہوں گے اپنے مقام اور برتبے کے اعتبار سے اور بہت ہی بھٹکے ہوئے ہوں گے سواس سبیل سے سیدھے راستے سے وَلَقَدْ عَتْرِنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَهَاوْا اَخَاهَا حَارُونَ وَزِيرًا اور ہم نے موسیٰ کی کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی حارون کو اس کا وزیر بنا دیا تھا اس کا کام میں تعاون کرنے والا اس کی ذمہ دانیوں میں اس کا ہاتھ بٹانے والا اس کے بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرنے والا فَقُلْ نَزْحَبَائِ لَا قَوْمِ اللَّذِينَا قَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا تو ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے فَدَمْرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا تو پھر ہم نے ان کو حلاق کر دیا برباد کر دیا اکھار کر پھیک دیا یعنی یہی جو معاملہ ہوا آل فرعون کا کہ وہ غرق کر دیے گئے وَقَوْمَ النُوحِ اللَّبَّا قَذَّبُوا بِعَسُولَا اسی طریقے سے قوم نوح کو بھی جبکہ انہوں نے رسولوں کو کی تجزیب کی اغرقناہم انہیں بھی ہم نے غرق کر دیا وَجَعَلْنَاهُمْ لِلْنَاهُمْ لِلْنَا سے آیا اور انہیں ہم نے تمام نوع انسانی کے لئے ایک نشانی بنا دیا اور یہی معاملہ ہوا قوم عاد کا قوم سمود کا اور کونے والوں کا اس کے بارے میں زیادہ سراحت کے ساتھ کوئی ایک رائے نہیں ہے یہ بھی کوئی ایک قوم تھی جس کے پاس وہ رسول بھیجے گئے ان کے رسول کا کیا نام تھا وہ قوم کب اور کہاں تھی اس کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہیں لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو کسی کونے کے اندر بند کر دیا تھا تو وہ رسل کہتے ہیں کونے والے وَقُرُونَنْ بِعْنَ ظَالِقْ اور پھر یہ کہ ان کے مابین اور بہت سی بھی قومیں اور نسلیں اٹھیں وَقُلَّنْ ذَرَبْنَا لَهُ الْأَمْسَالِ اور ہم نے ان سب کے لیے اپنے اپنے وقت پر ہم نے دلیلیں دی حقائط واضح کر دیئے تمثیلیں بیان کی وَقُلَّنْ تَبْرْمَا تَطْبِيرًا لیکن بالآخر ان کے انکار کی پاداش میں ان سب کو ہم نے خارت کر دیا وَلَقَدْ عَتْعُوَ لَلْقَرْيَةِ اللَّكِ اُنْ تِرَتْمَةَ وَرَصَوْ اور یہ لوگ آتے جاتے ہیں اس بستی پر جس پر بڑی مری بارش ہوئی تھی یعنی یہی صدوم اور عامورہ کی بستیاں اَفَلَمْ يَقُونُوا يَرَوْنَهَا تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں یہ جب جاتے ہیں قافلہ لے کر ہم پر اس کے قریب سے گزرتے ہیں وہاں کے وہ کھڑرات ہیں وہ ان کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں بَلْقَانُ لَا يَرْجُونَ نُشُورَ لیکن یہ کہ ان کو جی اُٹھنے کی اور بار سے بعد الموت کی امید نہیں ہے کیونکہ وہ خیال نہیں ہے لہٰذا ان آیات کو ان حقائق کو یہ دیکھتے ہیں گدر جاتے ہیں اندھوں کی طریقے سے اس سے سبق نہیں سیکھتے وَإِذَا رَاؤُكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا حُزُوَا اور اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس یہ پھر آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ سیریس ہوئی نہ سیریس ہوں گے تو کسی کی بات سن کر کوئی سمجھنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا جواب دینا ہوگا اس کو چھٹکیوں میں اڑائیے حسی مذاق میں اڑا دیجئے وَإِذَا رَاؤُكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا حُزُوَا اور دیکھ یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ بس یہی نبی شکیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ کے آپ کا مذاق وراتے ہیں اَحَاذَلَّذِي بَعْثَ اللَّهُ رَسُولَهُ رَسُولَهُ یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر یعنی بڑے بظاہر جو استحقار کا انداز ہو اچھا یہ ہے یہ ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول بنایا گیا اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اَحَاذَلَّذِي بَعْثَ اللَّهُ رَسُولَهُ اِن قَادَ لَيُضُلُّنَا عَالِحَتِنَا واقعیتاً یہ شخص جو ہے یہ تو تل گیا تھا قریب ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنے معبودوں سے برغلا دے لَوْلَا انصَبَرْنَا عَلَيْهَا اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے ثابت نہ رہتے جمع نہ رہتے اگر ہم نے ان کے ساتھ وفاداری کا رشتہ جو ہے وفاداری مشرطیں استواری اہنِ ایمان ہے اگر ہم نے اس وفاداری کا رشتہ اپنے معبودوں کے ساتھ استوار نہ کیا ہوتا تو اس شخص نے تو واقعی ابن بلگشتہ کر دیا تھا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ هِنَ يَرَوْنَا الْعَذَابَ مَنْ عَبَرْضُ سَبِيلَا ان قریب وہ جان لے گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے آیا محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم وَرْضِ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُحْمَجْبَعِين یا یہ کہ تم لوگ عَرَعَيْتَ مَنِتْتَخَذَ إِلَاهُ حَوَاهُ یہ مضمور قرآن میں پھر آگے بھی آئے گا لیکن اب لوڑ کر لیجے اس کو شرک کی یہ ایک اہم قسم ہے بڑے بڑے موحدین جو ہیں وہ اپنی جگہ سمجھتے ہوں بڑے جغادری موحد اپنے آپ کو وہ بھی درہ غور کریں کہ شرک ایک یہ بھی ہے شرک صرف قبر پرستی نہیں ہے شرک صرف یا رسول اللہ کہنا یا یا علی کہنا وہ بھی شرک ہے لیکن صرف یہی شرک نہیں ہے شرک یہ بھی ہے عَرَيْتَ مَنِتْتَخَذَ إِلَاهُ حَوَاهُ کیا تم نے دیکھا اُس شخص کو جس نے اپنی خواہشیں نفس کو اپنا خدا ملا لیا ہے نفس کہتا ہے مجھے یہ چاہیے آپ کا دماغ بتا دیتا ہے دیکھو یہ حرام ہے لیکن آپ نفس کا حکم مانگتے ہیں اللہ کی حکم کو پیشے ڈال دیتے ہیں کون معبود ہوا آپ کا اللہ معبود ہے یا نفس معبود ہے نفس کہیے مجھے تو دولت چاہیے میں نہیں جانتا حلال سے حرام سے کیا یہ حلال حرام لگا رکھی یہ مولیوں کو ڈھکوس لے ٹھیک ہے ہوگا کوئی سود وغیرہ کوئی کبھی ہوتا ہوگا آج تو کل ہی نہیں سکتا کاروں پر سود کے بغیر پیشے ڈالا نفس کا حکم مانا کون معبود ہوا آپ کا معبود تو وہ یہ جو بتاع ہو آپ نے دیکھا جو انہوں نے کہا تھا فیرون نے جس کی قوم ہماری عابدین ہے عابدون ہے جو ہماری اطاعت کرتی ہے غلاب میں عبد وہ ہوتا ہے جو آقا کا حکم مانتا ہے غلابی کرتا ہے حکم مانتا ہے فرمابرداری کرتا ہے تم نے نفس کی فرمابرداری کی تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارا معبود ہے چاہے تم چلے کاٹتے رہو لا الہ الا اللہ کے وظیفے کرتے رہو لیکن اگر نفس پرستی کر رہے ہو اگر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہو اور اس میں حرام کو بھی تم اختیار کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے تو نفس تمہارا معبود ہے کہنے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور ہے ان کا معبود وہ خود ان کا نفس ہے عرائتا من اتخذ الہہو ہواہو کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے معبود بنا لیا ہے افانتا تکونو علیہ وکیلا تو کیا اے نبی آپ ایسے شخص کی ذبنے دالی لیں گے ام تحسبو ان اکثرہم یسمعون او یاقلون کیا آپ کا خیال ہے نبی کہ یہ جو اکثریت آپ کے پاس آ کر کبھی جمگھڑا کر کے جمع ہو جاتی ہے تو کیا ان کی اکثریت سنتی ہے یا عقل سے کام لیتے ہیں یہ سنتے سناتے نہیں ہیں یہ صرف اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے جی سنتے کے لیے ہمیں کوئی بات ملی نہیں آخر کو بات ہوتی تو مانتے نا بات کوئی چیئے آئی اتحسبو ان اکثرہم یسمعون او یاقلون انہم اللہ کا لنعام نہیں ہے یہ مگر صرف چوفائوں کے مانے جو بلکہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں چوفائوں کو تو اللہ نے وہ چیزیں دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے وہ عقل دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے لیکن یہ کہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے تاریکی کو پھیلا دیا جب رات ہوتی ہے تو گویا کہ پورے سبین کے اوپر تاریکی کی چادر جو ہے اڑ دی جیسے کالی چادر ڈال دی گئی ہو کیفا مددزل رات کی تاریکی کی چادر اللہ اڑھا دیتا ہے اگر اللہ چاہتا تو پھر اسی رات کو مستقی کر دیتا یہ رات کھڑی رہتی ہے کبھی جن نہ آتا یہ تو یہ قصص میں آیت آئے گی قُلْ عَرَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَيْلَ سَرْبَدْنِ الْا يَوْمِ الْقِيَابَةِ یَمَنِ الْاہِمْ غَيْلُ اللَّهِ يَعْتِيكُمْ بِذِيَا بسی سے اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مستقل طور پر دن کر دے تو کون رات لائے گا تو اگر یہ رات قائم رہتی اللہ چاہتا تو اس قائم رات ہی رہتی سُمَّ جَعَلْنَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلَ پھر ہم سورج کو جب روشن کرتے ہیں سورج جو تو اس سے یہ ہے کہ رہنمائی ملتی ہے پھر اس سے معلوم ہوتا اوہ یہ روشنی ہے اور وہ تاریکی تھی تَوْ رَفُ الْأَشْيَاوْ بِعَزْدَا دِهَا سُمَّ قَبَزْنَا هُوْ عِلَيْنَا قَبْزًا يَسِیرَا جب سورج تلو ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگئے سائے بڑے لمبے پڑے ہوئے ہیں پھر رفتہ رفتہ سورج اوپر ہونے شروع ہوا اور سائے سمٹ میں شروع ہوا وہ یا کہ کوئی کھینچ رہا ہے تنابیہ کھینچ رہا ہے ان کی یہ سائے جو ہیں اب سمٹ کر آ رہے ہیں پھر ہم ان سائےوں کو ان تاریکوں کو ان ذل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں گسید لیتے ہیں سُمَّ قَبَزْنَا هُوْ عِلَيْنَا قَبْزًا يَسِیرَا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيْلَ لِبَاسَا اور وہی ہے اللہ جس نے کہ تمہارے لیے ذات کو بنا دیا ہے وَالنَّوْمَ صُبَاتَا اور رات کو بنا دیا ہے آرام اور اشتراحت وَجَعَلَ النَّهَارَ رُشُّرَا اور دن کو بنا دیا ہے نکل کر پھیلنے کی اور دنیا میں اور جو کام کرنے ہیں اس کے لیے مناسب ماہور بنا دیا وَهُوَ الَّذِي عَلَىٰ لَكُمْ لَيْا بُشْرَبْ بِعْلَيْا يَدْرَ احمَتِهِ اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوایں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے رحمت باران رحمت باران رحمت کے آنے سے پہلے پہلے آگے آگے اس سے ٹھنڈی ہواوں تو جھونکے آتے ہیں وَعَلَىٰ مِنَسْتَمَائِ مَانْ تَحُورَ اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی کیونکہ بڑا پاک ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جب پانی برستا ہے تو سب سے پہلے تو وہ فضا کو پاک کرتا ہے ساف کرتا ہے اس کی جتنے بھی گرد و غبار ہے جو پولیوشن ہے اس سب کو بارش جو ہے اس کو ساف کرتی ہوئی نیچے لے آتی ہے اور پھر اس کو لے جا کر سمندر کے لئے ڈال کر اور پھر ڈسٹیلیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ سارا جند وغیرہ جو ہے وہ سمندروں کے اندر رہ جاتا ہے اور پھر بلکل ساف بخارات جو ہیں بلکل ساف پانی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے تو یہ سائیکل ہے جو چلنا آیا ہے اور یہ پانی ہی پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتحارت کے لئے ذریعہ بنا دیا ہے صفائی کے لئے پاکی کے لئے مان تہورہ لِلنُحْجِيَ بِهِ بَلْدَتَمْ مَیْتَا تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے ایک بردہ آبادی کو بردہ علاقے کو بردہ زمین کو وَلُسْتِيَهُ بِمَّا خَلَقْنَا عَنْعَامُ مَنَاسِيَ كَسِيرًا اور پھر ہم وہ پانی پلاتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے جو بہت سے چوپائے ہیں اور بہت سے انسان ہیں تو یہ پانی کا جوسائیکل چل رہا ہے اس سے ایک طرف صفائی ہوتی ہے فیضا کی صفائی زمین کی صفائی اچھخاص اور افراد بھی پھر اپنی صفائی نہانے دونے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کو ہمارے آنکھ آجاتا ہے یونیورسل کیریئر پانی کا ہی کرزوم نہیں ہوتا باڈی کے اندر یہ جسم کے اندر یہ وہاں بھی سرکولیشن کا ذریعہ بنا ہوا ہے خون کو سرکولیٹ کرنے کا اور اسی ذریعے سے جو بھی وہ چیزیں ہیں جو میٹابلزم کے جو نتائج ہیں جن کو نکالنا جسم سے ہوتا ہے وہ کئی بردے کے ذریعے سے کہیں وہ فیپروں کے ذریعے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں تو در حقیقت یہ پانی کا کام صفائی ہے ہمارے جسم کے اندر بھی یہ صفائی کا کام کرتا ہے اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے بابین یہ پانی گردش یہ جو میں نے ارس کیا تھا اس سے پہلے بھی وارٹر سائٹل جو ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جا کر جو ہے یہ اوور ہیڈ ٹینکس بن جاتے ہیں یہ گلیشیر سے بڑے بڑے کروڑ ہا عرب ہا تن جو ہے اس ماہ پر وہ برف پڑی ہوئی ہے وہ پانی ہے اب یہ کہ اگر آپ کو سٹور کا ہی کرنا پڑتا ہے اتنا پانی تو کس طرح کس ٹور بناتے اور کیسے ٹینک بناتے لیکن وہ پانی وہاں پہ رکھا ہوا ہے اوور ہے ٹینکس ہیں کتنی اچائی پر ہیں اب کوہ امالہ کے اوپر جو ہے تو گویا کہ ہماری اس سطح سے چھ میل اوپر ہے وہ اب وہاں پر وہ پانی ہے پڑا ہوا ہے اب وہ اپنی اسی کشش کشش سکل جو ہے گمین کی اس کے تحت وہ پھر پانی پگل رہا ہے نیچے آ رہا ہے آتا ہوا وہ سبندر میں پہنچ جاتا ہے پھر وہاں سے اس کی وہ ویپرس بلکر اوپر جاتے ہیں سرفنا بینہم ہم نے اسے گردش میں لکھا ہوا ہے لوگوں کے ماں بین لیزکروں تاکہ وہ اس سے نصیح تخص کریں فعبا اکثر الناس اللہ کفورا لیکن اکثر لوگ انکاری ہیں وہ تو سوائے کفران نعمت کے کوئی اور رمش اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اگر ہم چاہتے تو ہر مستی میں ایک نظیر بھیج دیتے لیکن ہمارا قائدہ یہ ہے کہ ہم مستیوں کے مرکزی مقام پر یہ آ جائے گا آگلی صورت کے اندر جا کر کہ یہ مرکزی مقام میں ہم رسول بھیجتے رہے یہ نہیں کہ ہر مستی میں بھیج دیں ولیکن کل قوم انحاد ہر قوم کے لیے تو ہے لیکن یہ کہ ہر مستی میں ہو اب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی علاقہ ہے جو اس کا ثقافتی علمی تہذیمی سیاسی برکز ہے اس میں رسول کو بھیجیا کیونکہ باقی لوگ در حقیقت انہی کے متبعین ہوتے ہیں انہی کے فالو ورس ہوتے ہیں انہی کی پیرمی کرنے والے ہوتے ہیں فَلَا تُتِئِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا تو اے نبی آپ ان کاثروں کی بات مت مانئے دیکھیں اطاعت دو معنی میں ہیں اطاعت ایک تو یہ ہے کہ کسی نے حکم دیا اور آپ نے اس کی بات نہ ہوگی یہ بھی اطاعت ہے کسی نے مخلصانہ انداز میں آکے مشورہ دیا دیکھو محمد اتنی سختی نہ کرو یہ تم اپنی قوم کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہو کیا فائدہ ہوگا قوم ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی اور سوچ لو ہمارے جو قبیلے کی کوئی اگر عرب کے اندر کوئی دھاک بیٹھی ہوئی ہے تو اس لیے کہ ہمارا قبیلہ مشتمع ہے اب اس طریقے سے تم نے جو معاملہ کر دیا بھائی کو بھائی سے کٹوا دیا اور والدین سے بیٹوں کو جدا کر دیا تو اس نے بہتر ہے سرح جوئی ہونی چاہیے اور مل جل کر کوئی بات کی گئے ایسی کہ جس سے صلاح ہو جائے کچھ آپ اپنی منوالے کچھ ان کی مان لیں اس قسم کا باقیدہ کردار جو ولید بن مغیرہ کا کردار یہی تھا اور وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ تصادم ختم ہو اور کسی طرم کے اوپر وہ مسالحت ہو جائے تو بار بار جو کہا جاتا ہے تو کیا مانی حضور قوم سے کافر کی اطاعت کرنے کے لئے آمادہ سے لیکن ایسی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی وقت جبکہ آدمی کسی شدید دباؤ میں ہو تو بربنائے طبی بشری ہو سکتا ہے کہ طبیعت جو ہے کچھ اس کی بات سننے کے طرف تو مائل ہوئی جائے جیسا کہ ہم سورہ ملی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَ كَالِلَّذِي أَوْحَيْنَا یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچھلا دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے کہ آپ کچھ اور گھر کر ہماری طرف منصوب کر دیں پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے جھگڑا ختم لڑائی ختم ہو جائے گی لڑائی تو ان کو ہماری آیات سے ہے ہمارے قرآن سے ہے ذاتی آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن یہ کہ فرمایا وَلَوْلَا اَن ثَبَّتْنَا قَلَقَدْ جِتَّةَ قَلَوْا اور اگر ہم نے ہی آپ کو جمعہ نہ رکھا ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک ہی جاتے ہیں تو یہ جو دباؤ تھا شریک ہو اس کا اندازہ کیجئے اس سے تو فرمایا جارہاں فلاہ تو تین کا تھا آپ کی باتیں بھی بس سنیں اس قسم کی کسی بات کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں تو لینڈ این ایئر کہ آپ اپنا کان اس کو دیں کہ وہ آپ کے کان میں آ کر یہ بات کر دیں یہ بھی نہ کریں ہم اس کی بھی آپ اس کا موقع نہ دیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اور آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے یہ قرآن تلوار ہے اس کے ساتھ جہاد کیجئے اور بڑا جہاد کیجئے یعنی مکہ میں جو جہاد ہو رہا تھا بارہ برس تک جو ہوا ہے وہ تلوار والا جہاد نہیں تھا وہ قتال نہیں تھا وہ جہاد بالقرآن تھا یہ بہت اہم موضوع ہے جس پر میری تقریر موجود ہے کتابچہ موجود ہے بلکہ دو ہیں جہاد بالقرآن اور پھر جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ آج بھی ہمارے ہاں جو جو بھی قومی مسائل ہیں ملکی مسائل ہیں ہمارے اس وقت اجتماعی مسائل ہیں واقعہ یہ ہے کہ ان کے لئے پانچ محاذ ہیں جن پر کہ قرآن مجید کی شمشیر ہاتھ میں لے کر جہاد کرنے کی ضرورت ہے اب اس وقت داہل بات ہے کہ اس کا موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ ایک انقلابی جد و جہود اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہود میں دعوت قرآن کے ذریعے سے تربیت قرآن کے ذریعے سے تذکیہ قرآن کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے چلے آرہے ہیں تبشیر قرآن کے ذریعے انذار قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے اور سینوں کے اندر کے جو روگ ہیں ان کا علاج قرآن سے شفاؤن لِمَافِ صدور نصیحت قرآن سے یہ سارا قرآن سے تو اس حوالے سے جاہدہم بہی جہاداً کبیرا وَهُوَ النَّذِي بَلَجَ الْبَحْرَيْن اور وہی ہے اللہ جس نے دو دریا چلا دی دو روئیں چلا دی حاغہ عظم الفرات یہ ہے بہت ہی اندہ خوش رائقہ اور خوش گوار اور بیٹھا پانی وَهَاَذَا مِنْهُنْ اُجَاج اور دوسری روح چل رہی ہے کہ جو کڑوی ہے اور لمکین پانی کی ہے وَجَالْنَا بَيْنَهُمَا بَرْزَقًا وَحِجْرًا مَحْجُرًا اور ان کے مابین ہم نے پردہ لگا رکھا ہے نظر نہیں آتا اور ایک آر ہے اوٹ ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ سمعی ہے اللہ کی قدرت ہے وَهُوَ النَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا انسان فَجَالَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا اب یہاں پانی سے مراد منی بھی ہو سکتی ہے جس سے دائم بات ہے کہ جو انسان کی تخلیق کا معاملہ ہوتا ہے جو مشاہدے میں ہے لوگوں کے وہ تو یہی ہے کہ دنز پانی سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے فَجَالَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا اور پھر اس کے لیے ایک تو یہ کہ اس کے آباؤ و اجداد ہیں نصب ہے اس کی اور ایک سہرن سسراری رشتے بیوی کے حوالے سے بھی اب داہر بات ہے کہ جو ساس اور سسر ہیں وہ بھی ایک طرح کے والد اور والدہ ہی ہیں یہ بھی گویا کہ اللہ تعالی نے ان کو وہی رکباتہ کیا ہے اور اس طریقے سے رشتے جرتے چلے جاتے ہیں ورنہ تو یہ ہوتا کہ ایک ہی خاندان کے رشتے جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں اور آئیسولیٹن ہونے تے خاندان لیکن یہ کہ جب یہ رشتے ہوتے ہیں شاری بیعہ سے تو وہ خاندانوں کے مابعہ ناتے بن جاتے ہیں رشتے ہیں اور ناتے ہیں اور اس طریقے سے تانہ بانہ جو ہے اس میں نور انسانی کو اللہ تعالی نے بن رکھا ہے اور آپ کا رب جو ہے وہ سب قدرت رکھنے والا ہے اور وہ بندگی کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان اور یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہیں انہوں نے ادھر تو پیٹھ کی ہوئی ہے ادھر توجہ کرنی ہی نہیں اور نہیں بیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر اور نظیر بنا کر جو بھی حق کا راستہ اختیار کریں ان کو مشارت دیجئے اللہ کی مغفرت و رحمت کی مشارت اور جو لوگ اس کو رد کر دیں انکار کر دیں ان کو خبردار کر دیجئے کہ پھر جہنم تمہارے لئے تیار ہے ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے آج تک کوئی عجرت نہیں مانگی میں نے کبھی تم سے میں جو تمہیں یہاں قرآن سناتا ہوں یہ جو شائر لوگ آتے ہیں قصیدے پڑھتے ہیں تو کچھ انام چاہتے ہیں یہ سامر جو آتے ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں راتوں کو سامرن بہی تحجرون جو ہے تو اس کا معاملہ کیا وہ بھی تم سے انام میں نے کبھی تم سے کوئی مانگا ہے میں خلوص و اخلاص کے ساتھ تمہاری خیر خائی میں یہ کام کر رہا ہوں قل ما صدقم علیہ وردوین اللہ من شاہ یتخدہ الہ رب بہی سبیلہ سوا اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تم میں سے چاہے جسے بھی توفیق ہو جائے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے رب کے راستے پر آ جائے گویا کہ میرا تو اگر کوئی عجر بھی ہے تو یہی ہے مجھے اگر کوئی شہ تمہاری طرف سے مطلوب ہے تو بس یہی مطلوب ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ اور مجھے اور کچھ اپنی ذاتی کوئی منفعات میری کوئی ذاتی غلص نہیں وَتَوَقْتَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتَ اور اے نبی آپ توقع کیے رکھئے اسی ہستی پر کہ جو الْحَيِّ ہے الْحَيِّ الْقَيُومِ جو کہ زندہ ہے اور زندہ اجاوید ہے الْلَذِي لَا يَمُوتَ جسے کبھی مرنا نہیں ہے جس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی وَسَمَّهِ بِحَمْدِهِ اور اس کی حمد کے ساتھ آپ تصمیح کیجئے وَقَفَا بِحِي بِذُنُوبِ عَبَادِهِ خبیرہ اور اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ کافی ہے باقبر ہونے کے اعتبار سے یعنی آپ کی نظر مجھئے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ان کے معاملات جو ہیں کہ ریکارڈ نہ ہو رہے ہو انہیں بھرپور صدا نہ ملے ان کا ایک ایک کرتوت ہمارے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ان کے تمام چیزیں جو ہیں ان کا ان کو بھرپور جواب دینا پڑے گا اور بھرپور بدلہ انہیں ملے گا اللذی خلق السماواتِ وَاللَّدَ وَمَا بِعْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامِن وہی کہ جس نے پیدا کی آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ کے ان کو جبنابین ہے چھے دنوں میں سُمَّ اسْتَوَعَ الْعَرْش پھر وہ متمچل ہو گیا عرش پر تخت پر الرحمن وہ رحمن ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِیرَة تو ذرا پوچھو کوئی ہے جو اس کی خبر رکھتا ہو جو اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو ان سب سے پوچھو اس رحمان کی صفات کیا ہے اس رحمان کی شان کیا ہے جاؤ تم تلاش کرو یہ جو کبھی ہم پڑھا کرتے تھے ہائشکور میں ہمارے زمانے میں کہ مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے تو ایک عرض ہے انسان کے اندر وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے کوئی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اب میں کیسے تلاش کروں کہاں ملوں کہاں ملے گا کیسے اسے بات ہو سکتی فَاسْأَلْ بِهِ خَبِیرَة تو جاؤ ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جو اس کے ساتھ کچھ عاشنائی رکھتے ہوں جو اس کے جاننے والے ہوں جس ہی کوئی دوستی ہو اور ان کی صحبت اختیار کرو قُونُو مَا صادقین تو یقیناً تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ السَّجُدُ الرِّ رَحْمَان اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو قَالُو عَبَرْ رَحْمَان کیونکہ یہ رحمان کے لفظیں بدکتے تھے یہ صرف اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے رحمان جو ہے یہ جو مشرقی نمکہ تھے یہ کہتے تھے یہ نام تم کہاں سے لے آئے ہو یہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے اس میں ہے وہ شقاق جو ہوتی ہے زندہ میں زندہ ٹھیک ہے تمہارے کہہ رہے تو ہم یہ نہیں کریں گے مطلب یہ کہ چاہے تو تم بات کہہ رہے ہو حق ہے لیکن یہ کہ چونکہ تم کہہ رہے ہو اس لیے ہم نہیں کریں گے اس کا جو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تمہاری بات مانگ لی اور تم جیت گئے اَنَسْجُدُ الرِّمَا تَعْبُرُوْنَا کیا اس کو ہم پوجہیں گے جس کا کہ آپ ہمیں حکم دے گئے وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور اس سے ان کے اندر نفرت اور بدکنا ہی بڑھ رہا ہے فرار اور بھاگنا اور دوڑنا سجدہ کرنی تھی تبارک اللہ یہ جب آخر رکوع سورہ مبالکہ کہیے ہمارے اس مطالع قرآن حکیم کے منتخب بی صاحب کا سجدہ تلاوت کے زمن میں سورہ حجب کے آخر میں جو سجدہ آیا تھا بعض حضرات نے اس کو اشارہ کیا تھا وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ آیت سجدہ نہیں ہے امام شعفی کے نزدیک ہے لیکن امام شعفی کے نزدیک جو سجدہ تلاوت ہے یہ واجب نہیں ہے یہ اوپشنل ہے کوئی شخص کرنا چاہے تو کرے نہ کرے تو اس پر مناہ نہیں ہے جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے کرنا ضروری ہے لیکن اس مقام پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ نہیں ہے یہ میں ارتبطا تھا کہ یہ جو آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا یہ ہمارے اس مطالع قرآن حکیم کے منتخب نساب کا ایک اہم درس ہے اس کے میں نے ارز کیا تھا پہلا حصہ چار بہت جامع اسپاق پر مشتمل ہے سورة العاصر آیت البر دو ہم اس میں سے پڑھ چکے ہیں دوسرے حصے میں کچھ ایمان کے مباحث تھے ایمان کی ماہیت ایمان کی حقیقت اس میں ہم سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور ابھی حال ہی میں سورہ نور میں یہ آیات نور جو ہیں پانچمہ رکوع سورہ نور کا تیسرا حصہ ہے اس کا عمل صالح کی تشریح پر تو عمل صالح کے زمن میں سب سے پہلے ملہر آتا ہے انفرادی شخصیت انفرادی صیرت و کردار اس کا سب سے پہلا سبق وہ تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کے شروع میں وہ گیارہ آیات تعمیر صیرت کی اساسات کیا ہیں کن چیزوں پر کن بنیادوں پر جو اللہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن کے صیرت جو ہے وہ تعمیر ہو وہ کس کس اساسات پر ہوگی تو قد افلح المومنون اللہزینہم فی صلاةہم خاشعون واللہزینہم انی لغو مولدون واللہزینہم لزکاة فائلون واللہزینہم لفروجہم حافظون اللہ علیہ عزبادہم و ماملکت امانہم فانہم غیر ملومین فمن اتغاورا ذالک فالائقہم العادون واللہزینہم لی اماناتہم و احدہم رعون واللہزینہم علیہ صلاةہم یحافظون اولائکہم الوارسون اللہزینہ یرسون الفردوس ہم فیہا قالدون تو یہ تو گویا کہ احساسات ہیں اب یہ کہ وہ پوری تعمیر شدہ شخصیت مچور بندہ مومن پوری تعمیر شدہ شخصیت اس کے خد و خال کیا ہوں گے وہ ہے کہ جو اس رکوبے آ رہے ہیں ایک مچور بندہ مومن کی شخصیت جو ہے اس کے کیا خصائص ہیں کیا اصاف ہیں لیکن اس سے پہلے دو آیات کے اندر ایمان کے زمن میں جو قرآن مجید کا جو فطری تنفذ استدرال اس کا خلاصہ آ گیا ہے اب یہاں نوٹ کیجئے کہ سورج کو سراج کہا ہے سورج میں کیونکہ کمبسچن کا عمل حمل تحریک جل رہا ہے اس کے اندر حرارت ہے لہذا اس کو چراغ کہا ہے اور قبر کو نور کہا ہے صرف کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے قبر کے اندر کوئی جو ہے پروسس کمبسچن کا نہیں ہے کوئی اس کے اندر حرارت نہیں ہے بلکہ وہ تو ٹھنڈی جگہ ہے ایسے ہی جیسے کہ ہماری زمین کی سطح ہے ویسے ہی اب تو جا کر لوگ دیکھ بھی آئے ہیں اپنے قبض قدموں تو اللہ یوں بھی سمجھئے کہ اس زمین کو روند بھی آئے ہیں چاند کی زمین کو تو یہ اس کا دور ہے لیکن وہ دور ریفلیکٹیڈ ہے اور سراج جو ہے وہ ہے اصل میں سورج وَهُوَ الَّذِي جَعَلَى اللَّيْلَ وَنَّهَرَ خِلْفَةً اور وہی ہے جس نے کہ دن اور رات کو بنا دیا ہے ایک دوسرے کے پیشے لگا ہوا لَمَنْ عَرَادَ اَنْ يَذَّكْرَا اُن لوگوں کے لیے جو چاہے نصیحت تخص کرنا اسی سے یہی آیاتِ الٰہیہ ہیں جن سے انسان کو اللہ کی معارفت حاصل ہوتی ہے اس کی قدرت اس کا علم اس کی حکمت کا اندادہ ہوتا ہے اَوْ عَرَادَ شُكُورَا یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہلو سے اس کا شکر کرنا چاہے تو اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ درہ بھی ہے گویا کہ اللہ کی توحید پر اللہ کی قدرت پر اللہ کی سنعی پر اللہ کی حکمت پر دلالت کر رہا ہے بس یہ دو آیتیں تو سمجھ یہ کہ ایمان کے زمن میں تمہیدی آیتیں ہیں اب وہ ایک نقشہ کھیک لئے ہیں کہ اللہ کے عباد الرحمن اللہ کے بندے خاص اللہ کے بندے اللہ کے چہیتے بندے اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں اس کو پڑھی ہے اسی طریقے سے کہ دل میں ارادہ رکھئے کم سے کم عبنگ اور عارضی تو ہو کہ ہم بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی بننے کی کوشش کریں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَدَلْ عَرْضِ حَوْنَن اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آشتگی اور نربی کے ساتھ قدم بار کر نہیں چلتے ہیں اکڑ کر نہیں چلتے ہیں بلکہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے ہیں مالک نہیں سمجھتے ہیں بلکہ غلام سمجھتے ہیں اللہ کے غلام ہیں عباد الرحمن ہیں اللہ کے بندے ہیں تو غلاموں کی طرح چلتے ہیں وہ اکڑ کر نہیں چلتے ہیں وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا ایک ان کا بس یہ ہے کہ جب جاہل لوگ اجڑ لوگ مشتعیل مزاج لوگ خامکہ ان سے اُلَجْنَا چاہے بحث و مباحثے میں انہیں جو ہے وہ خامکہ اُلْجَانَا چاہے تو وہ کہتے ہیں سلام وہ اُلَجْتے نہیں ہیں بحث و تمہیز کے اندر نہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سر بحث پر اُتر آیا وہ اب بات سمجھنا نہیں چاہتا اس کے اوپر زب جو ہے وہ مسنت ہو چکی ہے تو اب خامکہ اس کے ساتھ وہ اُلجِ رہنا جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ پنجاب میں یہ سیکھ پھتھا کر آدمی جو ہے وہ اپنا وغزائے کرے اس کا بھی وغزائے کرے کوئی فائدہ نہیں مچور آدمی یہ کہ دیکھیں اگر تو واقعی یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھائیں نہیں سمجھنا چاہتا اس کی اصل میں نیت ہی نہیں ہے تو پھر خامکہ اس کے ساتھ اُلَجْدے کا فائدہ نہیں وَاللَّذِينَ يَبِیتُونَ عَلَيْرَبِّهِمْ اور وہ لوگ کے جو راتے بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں یہاں وہ بات بہت واضح ہو گئی جہاں تک پانچ فرض نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں وہ تو تعمیر سیرت کی بنیادیں ہیں ان کے تو مداومت کرنی ہیں لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کے دل آشنا ہو گئے ہوں اللہ سے اگر اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہو تو پھر یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے جس میں وہ پھر بندہ اٹھتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں کوئی ڈسٹرمنس نہیں ہے ہماری تو آج پر شہری زندگی میں راتوں میں بھی ڈسٹرمنس رہتی ہے لیکن یہ کہ عام طور پر بہرحال دن کے مقابلے میں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت اپنے رب سے نعراب و نیاز کی باتیں کبھی اس کے سامنے کھڑے ہیں کبھی سر بسجود ہیں وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ اور وہ کہتے رہتے ہیں سب کے باوجود ربنا صرف انہا عذاب جہنم اے رب ہمارے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے دور کر دے یہ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ساری شخصیت بیان کرنے کے بعد وہ اس کے بعد بھی لرزا و ترسا رہتے ہیں یَوْمَن تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْعَبْصَارِ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس میں نگاہیں اور دن اُلَٹ دیے جائیں یہ قیامت کے دن سے اِنَّا عَدَا بَحَا قَانَا غَرَامَا یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ چپٹ جانے والی شئے ہیں اِنَّا ساتھ مستقر و مقامہ پروردگار وہ جگہ جہنم جو ہے یقیناً بہت بری جگہ ہے مستقی قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی جو میں نے ارز کیا تھا کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی جو ہے اس میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو ریکرییشن ہو جائے گی چینھ کی وجہ سے اور اچھی سے اچھی جگہ جو ہے اس میں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی دلچسپی باقی نہیں رہے گی تو اس کے بجائے جو جنت کا تصور دیا جارہا ہے جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ مستقل طور پر رہنے کے باوجود اس کی دلچسپیوں میں اس کی رانائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لہزے کے لیے بھی کسی کا قدم وہاں گیا تو وہ اپنی پوری سختی اس کے اوپر غائل کر دے گی اور وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ اس کے بین بین کہ اعتدال جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے سوادن اور اعتدال ظاہر بات ہے یہ لوگ جو مچور ہیں سمجھدار ہیں اب ان کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کے اس خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال ہوگا وَالَّذِينَ لَا يَدُونَ مَا اللَّهِ الْاہِدْ آخَرَ تین کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں بھی اِن تَجْتَنِبُوا تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں کہ جن سے اگر تم بعد رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی کرتا رہے گا اور ان میں سے سب سے بڑا تو دو مرتبہ فرمایا شرک اور شرک کے بعد پھر قتلِ ناحق اور پھر زنا یہ تین ہیں قتلِ ناحق سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے اور زنا سے تمدن جو ہے وہ سڈاس بن جاتا ہے پھر اس کے اندر گندگی گندگی ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ تین چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں وَاللَّسِينَ رَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ الْاَحِرْ آخَرَ وہ لوگ جو نہیں پکارتے ہیں ناحق کے ساتھ کسی اور معبود کو وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ لَقِهَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہے یا مرتد کا قتل ہے یا زانی شادی شدہ کا رجم ہے جو بھی ہے وَلَا يَذْنُونَ نَّفْو زِنَا کرتے ہیں مَمَنْ يَفَلْ ذَالِكَ يَلْقَا سَامَا جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش کو پکڑ کر رہے گا اس کو حاصل کر کے رہے گا یعنی لازمہ اس کی صدا اس کو بل کر رہے گی يَلْقَا سَامَا يَضَافْ لَهُ الْعَذَابُ يَعْبَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اس کا عذاب دولہ کر دیا جائے گا یہ آیت اسے ایک بار سے بہت اہم ہے کہ منکرینِ حدیث نے بہت سور مچایا ہوا ہے کہ قرآنِ مجید میں کہیں عذابِ قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے صراحتاً واقعاً نہیں ہے احادیث میں بہت تفصیل ہے لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے يَضَافْ لَهُ الْعَذَابُ يَعْبَ الْقِيَامَةِ دمنا کیا جائے گا ان کے لئے عذاب قیامت کے دن اس کا مطلب ہے کہ عالمِ برسخ میں بھی ان کے لئے عذاب ہے اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیتوں میں سے باغیت چاہے اور یا تو وہاں ایک کھرکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے تھنڈی ہوایں اور خوشبویں آتی رہتی ہیں اور یا یہ کہ کھرکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف کے جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور لوگ جو ہے وہ آتی رہتی ہے يَضَافْ لَهُ الْعَذَابُ يَعْبَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اس کے لئے عذاب دمنا کر دیا جائے گا وَيَخْلُطْ فِيهِ مُحَانَةِ اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیش اِلَّا مَنْ تَعْبَ ہاں استثناء ہے استثناء یہ ہے منتابہ جو ہے جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کے آنے سے پہلے پہلے معلم یا غرغر اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ اور ایمان لائے گویا کہ جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ قانوناً کافر نہ وہ حقیقتاً وہ کافر ہو جاتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے لہذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَآمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور وہ پھر عمل کرے نیک فَأُولَائِكَ يُمَدْدُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے اس کے دونوں معنی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں ایک تو نام عامال میں جو اندراج ہوا تھا برائی کا وہ ساپ ہو جائے گا دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں اور انسان کا جو دامن کردار ہے پھر صاف شفاق ہو جاتا ہے وَقَانِ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَمَنْ تَعْبَ وَآمِلَ صَالِحًا دوبارہ تقرار کی گئی اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے فَإِنَّهُ يَتُوبَ إِلِ اللَّهِ مَتَعْبَ تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے توبہ توبہ کی تصویحیں ہو رہی ہو استرفار کی تصویحیں ہو رہی ہو اور آیتِ کریمہ کے ختم ہو رہے ہو سوا لاکھ کا اور لاکھ کا لیکن حرام خوری جو کی تونج جاری ہو وہ سارے غلط کام بیسے کی بیسے جاری ہو وہ کوئی توبہ نہیں ہے اس کا کچھ حاصل نہیں وَلَلَدِنَ اللَّهِ شَعْدُ النَّذُّورَ اور وہ لوگ کے جو جھوٹ کے پر موجود بھی نہیں رہتے جھوٹ کی گواہی پہلی بات نہیں ہے یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے جھوٹ کا ذنبہ ہو رہا ہو جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو جھوٹ بولا جا رہا ہو یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور ست کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجودگی بھی اپنی برداشت نہیں کرتے اسی طریقے سے جب وہ کسی لغم کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں دیکھیں وہاں بھی تھا کلی مومنین کو شروع کی آیات میں واللزینہم ان لغم مور دور کہ جو لغم سے اعراض کرتے ہیں اور یہاں یہ ہے کہ اس کے پاس سے الگزر ہو بھی جائے اتفاقا خود تو قصد کرنا جو ہے مہدور کی باطل کو کوئی امکان ہی نہیں اتفاقا آپ راستہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو مداری کا تماشا ہو رہا ہے آپ تک کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن وہاں رکیے بھی نہیں وہاں سے جو ہے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے واللزینہ اذا دکیرو بے آیات کے رب بہیم اور وہ لوگ جن کو جب ان کے رب کے آیات کی ذریعے سے نصیت کی جاتی ہے سمجھایا جاتا ہے لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّ مَعُمِعَانَا تو نہیں گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر اس کے بھی دونوں معنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ مخالفت پر اندھے بہرے ہو کر کمر کس لینا جیسے کہ قریش کر رہے تھے تو گویا کہ تاریز ہے ان پر ایک تنزیہ انداز ہے یہ کہ یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا لیکن یہ دوسری طرح یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیات کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے بلکہ غور کرنا ہے تو چاہیے قرآن کی آیت پر تدبر نہیں کرتے تدبر کرو تک کہ تم سمجھو تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمن جن کے یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان کے مرتبے سے فروتا رہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی چھنڈ لکا کا فرما یعنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلیں لیکن ہماری آنکھیں چھنڈی ہو ایسا نہ ہو کہ میں تو اور اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوہش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو دور لگا رہی ہے تو ایک کشا کرش ہے پھر یہ جو صورت حال جہاں فرکشن گھر کے اندر قیدہ ہوتی ہے تو اے اللہ تو ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی چھنڈ لکا کا فرما اور آنکھوں کی چھنڈ لکا دائر باتیں عباد الرحمان کی کن چیزوں میں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنیں اللہ کی بندگی کے راستے پر احتیاط کریں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامت کی طلب ہے بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہیں ایک شخص اپنے دھر کا سربراہ ہے امام ہے تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے اس لیے کہ دائر بات ہے کہ میدانِ حشر میں جب ہم چلیں گے تو ایک شخص کے پیچھ اُس کی اولاد چلی آ رہی ہے اور بالوں کو وہ تو جانمی ہے جو چلے آ رہے ہیں یہ خود تو بارہ نیک آدمی تھا نہیں ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئیں اے اللہ انہیں بھی متقی بنا جن کے ہم امام ہیں جو ہمارے پیچھے ہیں جن کے ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کُلُّکُمْ رَائِن وَكُلُّکُمْ مَسْئُونَ وَنَلْغَيَتِهِ تمہیں ہر شخص کی حصیت ایک چرواہے کی ہے اور اللہ نے کچھ تک اُس مخلوف اپنی اُس کے چرواہے کے حوالے کی ہے تمہاری اولاد ہے تمہاری بیوی ہے یہ گھر قنبہ ہے یہ تمہارا جو ہے یہ گویا کہ تمہارے متبعین ہیں تمہارے فالوورز ہیں تو اللہ ہمارے فالوورز کو متقی بنا دے اور ہماری جو امامت ہے وہ متقیوں کی امامت ہو اُلَاِتَ يُزَّوَدَ الْقُرْفَتَ بِمَا سَبَرُو یہ وہ لوگ ہیں جن کو مالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا میں انہوں نے صبر کیا ظاہر بات ہے کہ اللہ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں حرام خوری کے ایک بندہ مومن بچتا ہے بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزمان لیتا ہے کہ ذرا سے بھی اس کی کمی ہو تو پھر یہ نکل جائے کسی غلط راستے کی طرف یعنی انسان جو ہے صبر کرتا ہے جذبات کو روکتا ہے اپنی خواہشات کو روکتا ہے شہوات کو تھامتا ہے ان تمام چیزوں کو سمحال کر یہ سب گویا کہ پوری زندگی صبر ہے تو بِمَا سَبَرُو غلائق عزود الغرفتہ بِمَا سَبَرُو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانِ جنت کے ان کے سبر کے عوض وَجُلَقْطَوْنَ فِيهَا ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں ان بالا خانوں میں تحیتاً وَسَلَاما سلام کے ساتھ اور دعاوں کے ساتھ خالدین فِيهَا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش حسنت مستقر روح ومقامہ بہت ہی امدہ ہے وہ جگہ مستقر کے طور پر بھی مستقل کے امدہ کے طور پر بھی اور مقامہ تھوڑی دیر کے لیے بھی تو یہ وہ ایک کنٹراسٹ ہے جہنم کو فرمایا ساتھ مستقر روح ومقامہ اور جنت حسنت مستقر روح ومقامہ قُلْ مَا يَعْبَو بِكُمْ رَبِّي اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواح نہیں ہے یہ نہ سبجھو کہ میں تمہارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں تو میرے رب کو کوئی تمہاری ضرورت ہے میری رب کی کوئی ضرورت اٹھکی ہوئی ہے تمہارے بغیر وہ بات پوری نہیں ہوگی یہ چھپر تم ہی اٹھاؤ گے تو اٹھے گا ورنہ اٹھ نہیں سکتا یہ نہ سمجھو فُلْ مَا يَعْبَو بِكُمْ رَبِّي اَوْلَا دُعَاوكُمْ اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا اللہ نے یہ بات اپنے ذمہ میں لیے ہوئی ہے کہ تمہیں خبردار کر دیا جائے اللہ تعالی وَمَا كُنَّا مَعْزِبِينَ حَتَّى نَوْعَسَ رَسُولَ ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جنتکہ رسول کو نہ بھیجیں اس لیے مجھے بھیج دیا ہے میں لگا ہوا ہوں اس کے حکم سے میں تمہاری گلیوں میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں تمہارے گھروں میں جا کر تم سے بات کر رہا ہوں اکیلے اکیلے بھی بات کر رہا ہوں دنکے کی چوٹ بھی کر رہا ہوں لیکن یہ نہ سمجھو کہ کوئی اس میں میری غرض ہے یا میرے رب کی کوئی ضرورت سے قُلْ مَا يَعْبَهُ بِكُمْ رَبِّ میرے رب کو تمہاری پریسا کے برابر کوئی وقت تمہاری نہیں ہے اس کے نزدیک لَوْلَا دُعَاوْكُمْ اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا فَقَدْ قَذَّبْتُمْ تو دیکھو تم نے جھٹلا دیا ہے فَسَوْفَ يَقُولُ لِزَامًا اب القریب یہ تمہارے ساتھ سمٹ کر رہے گا یعنی یہ کہ اس کا جو عذاب ہے اس کی جو پاداش ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی سبارت اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّقِ الحَكِيمِ